نمسکر دوستو پیار کا پہلے نام رادہ موہن کے آنے والے اپیسوڈ کا پیچھا دلچسپ دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر اس سمیں بہت زیادہ مار لگاتا ہوا نظر آ رہا ہے پولیس وارہ وہ بھی موہن کو ادھر بات کی جائیں تو دامنی کو اس سمیں سب سے زیادہ ایکسپوز کرنے کوشش کر رہی گنگن یہاں تک کہ گنگن کی تادی گنگن کو سمجھا رہی ہے بیٹا تم چنتہ مت کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کے بعد میں گنگن بول رہی ہے کہ یہ سب کچھ کرا کرا ہے دامنی کا ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم مجھے پولیس وارہ لوگ کے پاس ملے چلو میں ہاں سے پاپا کو چھوٹا لوں گی جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب گنگن کو کافی سمجھا بھی لیا ہے موہن کی مانے لیکن اب گنگن ساتھ جائے گی اپنی ماں کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سمیں جا کر کافی بڑا ٹوشٹ آنے والا ہے جہاں پر دامنی بولتی ہو نظر آئے گی کی پتن ہے اس چھوٹی بچی کو اتنی سمجھداری کہاں سے دے دی ہے آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ادھر تلسی کی بات کی جائیں تو تلسی جو کی اس لوگ کو کھلواتی نظر آئے گی جہاں پر پہلے سے ہی رادہ موجود ہے کیونکہ اسے آواز ہو چکا تھا اور اس نے اب رادہ کی پونھ روپ سے ہیلپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوستو کہانی ایک بار پھر سے نئے جو روپر نئے ٹوشٹ پر آتی ہوئی نظر آنے والی ہے جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ اس طریقہ سے دامنی کے بات کی جائیں تو دامنی چاہے کتنی چلا کی کھلے یا پھر کھاویری کیونکہ اب ان دونوں کو کوئی نہیں بچا سکتا کیونکہ جلدی ہی آکرکار رادہ کو پتا چلے گا کہ مجھے ہم ان نے پھسوایا ہے اور محل کو ادھر پتا چلے گا کہ مجھے اگر لوگ اپ کے اندر گرویا ہے تو کسی اور نہیں بلکہ دامنی نے ماما کو کول کیا تھا اور ماما کو کول کر کے ہی یہ سب سے بڑا کھیل کھیلیا تھا دوستو آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آنے والی کہانی آپ لوگوں کے واقعے میں ایک اور نیا ٹوشٹ لے کر آ رہی ہے دوستو جب آپ لوگ دیکھ پائیں گے کہ کس طریقہ سے دامنی کو دھکتے مار کر اس گھر سے بار کیا جائے گا ساتھ دوستو چینل کو سسکرائب دریں ویڈیو کو لائک کریں اینڈ کومنٹ کر کے آپ لوگ میرے کو بجرور بتائی گا اس کیسے لگ رہے تھے